ہاں جی بھائی صاحب تو کل کی ایک ٹریلر نے پورے انٹرنیٹ پر بہوکال مچا دیا ہے اتنا اچھا ٹریلر کسی نے بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ پورا کا پورا سلیب اسی چینج کر دیا جائے گا اس مووی کا بجٹ ہے 600 کرون جو کہ لگوار بنتے ہیں 75 ملین ڈالر اس کو دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس مووی کو ٹیون سے انسپائر کیا گیا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ اس مووی کا بجٹ تھا 165 ملین ڈالر پر یہاں پہ صرف اور صرف 75 ملین ڈالر ہے اس سے پہلے بھی ہمیں ہالی وڈ کے اندر بہت ہی کم بجٹ میں بنی موویز میں بہت ہی اچھے وی ایف ایکس اور سی جی آئی دیکھنے کو مل چکے ہیں حالی میں آئی گوارزیلا مائنس ون کو ہی لے لو بجٹ صرف اور صرف 15 ملین ڈالر اس کے مقابلے میں اگر آپ کو پربان سننا کی پچھنے مووی آدھی پر اجاد ہوگی تو اس مووی کا بجٹ تھا 700 کروڑ لیکن اس کے سی جی آئی اور وی ایف ایکس بھی آپ کو یاد ہی ہوں گے کہ وہ کتنے زیادہ خراب تھے تو آخر ایسا کیا ہوا کہ کل کے مووی کا بجٹ جو کہ آدھی پوری سے بھی کم ہے لیکن اس کے وی ایف ایکس سی جی آئی بہت اچھے اور ریالسٹک ہیں اس کے پیچھے آخر ریزن کیا ہے تو اس کا سب سے پہلے ریزن جو میں دینا چاہوں گا جیسا کیا آپ کو لگتا ہی ہوگا کہ جس مووی کا بجٹ زیادہ ہے اس کے وی ایف ایکس سی جی آئی ہمیں اچھے دیکھنے کو ملیں گے لیکن ایسا نہیں ہے چیزیں ایسے بلکل بھی بارک نہیں کرتی یہ سب چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں ٹائم پر اب مالوک ایک پروڈیوسر نے مووی کو پر اپنا پیسہ لگایا ہے تو وہ جل سے جل چاہتا ہے کہ اس کا پیسہ ریکاور ہو جائے اور فرم میکر کو جو انہوں نے ریلیز ڈیٹ آنونس کی ہوتی ہے اس پہ ہی ریلیز کرنا پڑ دی ہے اس کی وجہ سے وی ایف ایکس اور سی جی آئی ٹیم کو بہت ہی کم ٹائم ملتا ہے کیونکہ ایک سنگل دو سے تین سیکنڈ کے شورٹ کو بنانے کے لیے ہفتہ سے مائنے تک لگ جاتے ہیں لیکن جب وی ایف ایکس اور سی جی آئی ٹیم کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملے گا تو وی ایف ایکس تو خراب ہوں گے ہی اس کا دوسرا چیز میں دینے چاہوں گا پری پروڈکشن ورک ایک مووی بننے سے پہلے ایک ٹریکٹر کا ویجن کا کلیر ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ مووی کے اندر جو فرم دکھائیں جانے والے ہیں وہ کیسے دکھیں گے اور کہاں کہاں دکھیں گے اگر مووی بننے کے بعد ان کو بعد میں چینج کیا جائے گا تو مووی کے تو ایل لگ جائیں گے نا اس کی اگزیمپل بھی آدی پوریش چاہیے لے لو جب انہوں نے ٹیزر کو ریلیز کیا اور بعد میں چھ مہینے کا گیپ ڈالا تو اتنے کم ٹائم کے اندر اتنے ہیوی سیجیا ایر وی ایف ایک دینا ایمپوسیبل تھا ان سب چیزوں کے علاوے ایک اور چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں کیونکہ آدھی پوریش اور کلکی جیسی موویز کو زیادہ تر بلو سکرین اور گرین سکرین پر ہی شوٹ کیا جاتا ہے لیکن اس کے مقابلے مگر ان سب چیزوں کو پریکٹیکلی شوٹ کیا جائے تو اس کے اندر جو پریکٹیکل ایفیکٹ دکھا جاتے ہیں وہ بہت زیادہ ریلیسٹک لگتے ہیں جس کی اگزیمپل میں آپ کو گارڈین اف دا گلیکسی سے جنا چاہوں گا کیونکہ اس کے سیٹ کو ریل طریقے سے بنایا گیا تھا اس میں یوز ہونے والی گانز، مشینز، کوسٹیم سب کچھ ریل تھا اور سیم جہی کلکی مووی کے اندر بھی ایسا ہی ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کے وی ایفیکس اور سی جائے ہمیں اتنے زیادہ ریلیسٹک لگتے ہیں کے علاوہ ہمیں کلکی مووی کی سٹوری کو لے کر بہتی شوکنگ اپیش سامنے آئی ہیں جیسا کہ میں پہلے لگ رہا تھا کہ بہروا کا کریکٹر ہی آگے جال کے کلکی بنے گا لیکن ٹریلر میں یہ وہاں ثابت ہو جاتی ہے کہ دپکہ پڑکون جس بچے کو جمد دینے والی ہے وہی ہوگا کلکی اور وہی سب کا فیوچر ہوگا اشوہ تھاما اور بہروا کو اس کو پروڈیکٹ کرنا ہوگا اور اگر آپ کو اس کی گلیمس یاد ہوگی تو اس کے اندر دپکہ پڑکون پروڈیکٹ کے ایک اندر کام کر رہے تھیں جس کو لیڈ کر رہے تھے سپریم جاسکین یعنی کمال حسن صاحب جو کہ اس ڈیسٹوپین ورلڈ کے اندر ایک ایسے بچے کو جاتے ہیں جو کہ وہاں پہ ہیرے کی طرح جمکے جس کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ کو مینڈ میکس فیوری روڈ سے اگزیمپل دینا پڑے گی کہ ایم موٹل جو اس ڈیسٹوپین ورلڈ کے اندر ایک ایسے بچے کو چاہتا ہے جو کہ صحیح سلامت ہو اور ہر طریقے سے پرفیکٹ ہو اب پروڈیکٹ کے ایک اندر کام کرتے ہوئے دیبکہ پڑکون کا کریکٹر یعنی کسومتی اس کو یہ ریلائز ہوگا کہ یہ بچہ کتنا زیادہ پاورفول ہے اور فیوچر میں اس کی پاور پیجور کر کے کیا 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 جا سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور اس کو پکڑنے کے لئے سفرین جاسکین ورن میلین کی بونٹی رکھتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ جو کوئی اس کو پکڑ کے لائے گا اس کو سٹرائی انگلر سے شیئرک اندر جگہ بھی ملے گی اب اس بونٹی کی ذمہ داری بھیروا لے گا اور اس کے آگے کی خاندر میں معلوم ہی ہوگی باقی اس مووی کو لے کر اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جن کے بارے میں بعد میں بات کریں گے آپ اپنی 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 کمنٹ سیکشن مجھے ضرور بتائیے گا ملتے اپنی نیکس ویڈیو میں thank you so much